عدلیہ کسی بھی ملک کا اہم ترین ستون ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جس ملک میں عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوں وہ ملک ہمیشہ ترقی کی راہوں پر سفر کرتے ہیں اور جہاں انصاف کی بولی لگائی جاتی ہو وہ ملک ترقی کی دور میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں سینکھڑوں کا چہریاں مسالحتی سینٹرز، سیشن اور ہائی کورٹز ہیں جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ملک کی سب سے بڑی اور باوقار عدالت ہے کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں کون کون سے جد صاحبان پاکستان کی عدالت عزمہ یعنی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی اہم ترین ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو 1947 سے لے کر آج کے دن تک سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا الیکشن بوکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں سادیا زفر اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں میہ عبد الرشید کی لاہور سے تعلق رکھنے والے سر میہ عبد الرشید کو پاکستان کا پہلا چیف جسٹس بنایا گیا جو پانچ سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے میہ عبد الرشید کیمرے یونیورسٹی سے فازل تھے انہوں نے انیس سو تیرہ میں لاہور سے اپنی وقالت کا آگاز کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے میہ عبد الرشید لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے میہ عبد الرشید کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے قائد عاظم محمد علی جناہ سے بطور گورنر جرنل حلف لیا تھا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں محمد مونیر کی میہ عبد الرشید کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے محمد مونیر سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جبکہ اس سے پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے وہ انیس سو چون سے انیس سو ساٹھ تک تقریباً چھے سال سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے تیسرے نمبر پر ہیں محمد شہاب الدین چیف جسٹس محمد مونیر کے بعد محمد شہاب الدین سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنے شہاب الدین کا تعلق مدراس ہائی کورٹ سے تھا مدراس بھارتی ریاست تامل نادو کا سب سے بڑا شہر تھا بعد میں مدراس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ شہر شنائی کے نام سے مرشور ہے محمد شہاب الدین قیام پاکستان سے پہلے مدراس ہائی کورٹ کے جسٹس تھے قیام پاکستان کے بعد انہیں ڈھاکہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا محمد شہاب الدین کو سپریم کورٹ پاکستان کا چیف جسٹس بنے ہوئے ابھی نو دن ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا چوتھے نمبر پر ہیں اے آر کارنینرز چیف جسٹس محمد شہاب الدین کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے اے آر کارنینرز سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے چیف جسٹس کارنینرز انیس سو ساٹھ سے انیس سو اٹھ سر تک تقریباً آٹھ سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے وہ قیام پاکستان سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جرج تھے جبکہ وہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم، لیاقت علی خان اور وزیر قانون اے آر کارنینرز کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے شیخ عبد الرحمن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو صرف 94 دنوں تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے شیخ عبد الرحمن پاکستان بننے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جرج تھے چھٹے نمبر پر ہیں فضل اکبر چیف جسٹس شیخ عبد الرحمن کے بعد مشرقی پاکستان ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے فضل اکبر سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو ساڑھے پانچ ماہ تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے جسٹس فضل اکبر یونیورسٹی آف کلکتہ اور لندن کے مشہور لنکنز ان کے فازل تھے ساتھوے نمبر پر ہیں حمود الرحمن چیف جسٹس فضل اکبر کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے حمود الرحمن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1968 سے 1975 تک تقریباً سات سال تک عدالت آلیہ کے سر برا رہے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جسٹس حمود الرحمن سکوت اڈھاکہ کے بعد پاکستان کے ساتھ رہے ان کی محنت اور کعوشوں سے تیار ہونے والے جسٹس حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کا تذکرہ آج بھی کیا جاتا ہے جسٹس حمود الرحمن بھی دورانے ملازمت انتقال کر گئے تھے ان کے بیٹے اقبال حمود الرحمن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جسٹس ہیں آتفے نمبر پر ہیں محمد یاکوب علی جسٹس حمود الرحمن کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے محمد یاکوب علی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1975 سے 1977 تک تقریباً دو سال تک اپنے عدے پر کام کرتے رہے نوے نمبر پر ہیں شیخ انوار الحق جسٹس یاکوب علی کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے ہی تعلق رکھنے والے شیخ انوار الحق سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1977 سے 1980 تک تقریباً ساڑھے تین سال تک اپنے عدے پر کام کرتے رہے شیخ انوار الحق وہی چیف جسٹس تھے جنہوں نے جرنل زیاہ الحق کے مارشل لاہ کو آئینی جواز فراہم کیا تھا شیخ انوار الحق نے ظلفکار علی بھٹو کا کیس بھی سنا تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا دسوے نمبر پر ہیں محمد حلیم شیخ انوار الحق کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے محمد حلیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1981 سے 1989 تک تقریباً ساڑھے آٹھ سال تک اپنے عدے پر کام کرتے رہے یہ پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ مدد تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے محمد حلیم وہی چیف جسٹس تھے جن کی ججمنٹ کے نتیجے میں 1988 کے جرنرل الیکشن کا انعقاد ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی تھی گیاروے نمبر پر ہیں محمد عفضل زلہ چیف جسٹس محمد حلیم کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے محمد عفضل زلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنے جو 1990 سے 1993 تک تقریباً تین سال تک اپنے عدے پر کام کرتے رہے باروے نمبر پر ہیں نسیم حسن شاہ محمد عفضل زلہ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے نسیم حسن شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1993 سے 1994 تک ایک سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے چار فٹ دس انچ قدو کامت رکھنے والے جسٹس نسیم حسن شاہ ظلفیکار علی بھٹو کے عدالتی ٹرائل کے دوران جج تھے اور انہوں نے ظلفیکار علی بھٹو کی بھانسی کا فیصلہ لکھا تھا پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی جسٹس نسیم حسن شاہ کے کردار پر سوال اٹھاتی رہتی ہے تیرونے نمبر پر ہیں سید سجاد علی شاہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے بعد سندھائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے سید سجاد علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1994 سے 1997 تک تقریباً ساڑھے تین سال تک اپنے حدے پر کام کرتے رہے واضح رہے کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے بعد سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس ساؤد جان کچھ دنوں کے لیے چیف جسٹس بنے لیکن بینظیر بھٹو نے تمام اصول بالہ اتاق رکھتے ہوئے سید سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس نامزد کیا کچھ عرصے بعد جب فاروق لگاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو یہی سجاد علی شاہ نے فاروق لگاری کے اقدام کی حمایت کی تھی چودوے نمبر پر ہیں ارجمل میاں سید سجاد علی شاہ کے بعد سندھائی کوٹ سے تعلق رکھنے والے ارجمل میاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 1997 سے 1999 تک دو سال سے کم عرصے تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے پندروے نمبر پر ہیں سید الزمان صدی کی جسٹس اجمل میاں کے بعد سندھائی کوٹ سے تعلق رکھنے والے سید الزمان صدی کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنے جو 1999 سے 2000 تک ایک سال سے کم عرصے تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے واضح رہے کہ میاں نواز شریف نے جسٹس سید الزمان صدی کی کو 2016 میں گورنر سندھ لگایا تھا اس وقت سید الزمان صدی کی عمر 80 سال تھی گورنر بنے کے دو مہینے بعد سید الزمان صدی کی انتقال کر گئے سولوے نمبر پر ہیں ارشاد حسن خان سید الزمان صدی کی کے بعد تہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے ارشاد حسن خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 2000 سے 2002 تک تقریباً دو سال اپنے عہدے پر کام کرتے رہے ستروے نمبر پر ہیں بشیر جہانگیری جسٹس ارشاد حسن خان کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے بشیر جہانگیری سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو صرف چوبیس دنوں تک چیف جسٹس رہے اٹھاروے نمبر پر ہیں شیخ ریاض احمد جسٹس بشیر جہانگیری کے بعد دہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے شیخ ریاض احمد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے گئے جو 2002 سے 2003 تک تقریباً دو سال اپنے عہدے پر کام کرتے رہے انیسوے نمبر پر ہیں نازم حسین صدی کی جسٹس شیخ ریاض احمد کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے نازم حسین صدی کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنائے جو 2003 سے 2005 تک تقریباً دیڑھ سال اپنے عہدے پر کام کرتے رہے بیسوے نمبر پر ہیں افتخار محمد صدری جسٹس نازم حسین صدی کی کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے افتخار محمد صدری سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنے جو 2005 سے 2007 تک تقریباً دو سال اپنے عہدے پر کام کرتے رہے پرویس مو شرف نے افتخار صدری کو ان کے عہدے سے جبری ہٹا دیا جس کے بعد ججیس اور بکلا کی جانب سے ملک گیر تحریک کا آغاز ہوا افتخار محمد صدری کو ہٹانے کے بعد جسٹس جاوید اقبال صرف پندرہ دنوں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جیف جسٹس رہے واضح رہے کہ یہی جسٹس جاوید اقبال اس وقت چیئر میں نیاب ہیں جسٹس جاوید اقبال کے بعد سندھائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے جسٹس بھگوان داس اگلے 87 دنوں تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے جسٹس بھگوان داس کے بعد اگلے 136 دنوں تک افتخار محمد صدری دوبارہ سے چیف جسٹس بنے لیکن ایک بات پھر سے انہیں ہودے سے ہٹنا پڑا وہ کلا اور ججز کی تحریک عروج پر تھی اگلے ڈیر سال تک جسٹس عبد الحمید ڈوگر پرویز مشرف کے زیر سایہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے 2008 کے جنرل الیکشن کے بعد نواز شریف اور اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر زبردست تحریک چلائی اور لانگ مارٹ شروع کیا جس کے نتیجے میں وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے افتخار محمد صدری کو بحال کر دیا اور پھر جسٹس چودری تقریباً پانچ سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے 21 نمبر پر ہیں تصدق حسین جلانی افتخار چودری کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے تصدق حسین جلانی اگلے سات ماہ تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے 22 نمبر پر ہیں ناصر الملک تصدق حسین جلانی کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے ناصر الملک سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنی جو دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ تک ایک سال سے زیادہ عرصے تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے تیسوے نمبر پر ہیں جواد ایس خواجہ جسٹس ناصر الملک کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے جواد ایس خواجہ اگلے تیس دنوں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے جواد ایس خواجہ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنی جو دوہزار پندرہ سے دوہزار سولہ تک ایک سال سے زیادہ عرصے تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے ہیں پچھسوے نمبر پر ہیں ساکب نصار انور زہی جمالی کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے ساکب نصار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنی جو دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک دوہ سال تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہے پچھسوے نمبر پر ہیں آسف سعید خوصہ ساکب نصار کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھنے والے آسف سعید خوصہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنی اس وقت تک اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں واضح رہے کہ یہ وہی آسف سعید خان خوصہ ہیں جن کی ججمنٹ کے نتیجے میں نواز شریف کو نہ صرف اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے جبکہ وہ جیلوں کی قید بھی برداشت کر رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل election box لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی